اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس لیے ہوتی ہے یہ ہی آیا کہ ہم اس کے ذریعے سے کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں اور بیسک اس کا مقصد کہا ہے سی پلس پلس پروگرامنگ کے اندر تو اس بارے میں ہم جانیں گے تو چلیئے پہلے ایک پروگرام کو ہم سمجھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے ورکنگ کو بھی سمجھیں گے کہ یہ ورک کیسے کریں ادھر میں نے دو ویریبل لیے ہیں کسی بھی کنڈیشن کو چلانے کے لیے کسی بھی لوپ کو چلانے کے لیے ہمیں ایک یا ایک سے زیادہ ویریبل کی ضرورت ہوتی ہے کم از کم ایک اور زیادہ سے زیادہ جتنے اس لوپ کو چلانے کے لیے استعمال ہونے ہیں وہ اور یہاں بھی میں نے دو ویریبل لیے ہیں ایک ویریبل میں نے یوزر سے انپوٹ سٹور کروانے کے لیے لیا اور دوسرا ویریبل جو ہے میں نے فارمولا لکھنے کے لیے میں نے لیا ہے تو اس میں ہم سی آؤٹ کے ذریعے سے یوزر کو ایک میسج شو کروائیں گے کہ پلیز انٹر آ نمبر تو یہ میں نے یوزر کو ایک میسج شو کروائیں گے پلیز انٹر آ نمبر اور سی ان کے ذریعے سے ہم یوزر سے وہ انپوٹ بھی آئی کے اندر سے کروائے رہے ہیں یعنی کہ آئی ویریبل جو میں نے لیا ہوا تھا اسے میں نے یوزر کے حوالے کر دیا کہ یوزر اس میں کوئی نمبر انٹر کرے تو جو نمبر یوزر انٹر کرے گا وہ جا کے آئی کے اندر سیو ہو جائے گا یعنی کہ سٹور ہو جائے گا اس کے بعد میں یہاں پہ ایک فارمولا لکھ رہا ہوں این ایڈ ایکول دو یعنی کہ ریمینڈر ایون اور آٹ فنکشن بنا رہا ہوں کہ اگر یوزر جو ہے وہ نمبر جو انٹر کر رہا ہے ایون ہے تو اسے میسج شو ہو کہ آپ نے ایون نمبر انٹر کیا اگر اس نے جو نمبر انٹر کیا وہ آٹ ہے تو اسے میسج شو ہو کہ اس نے آٹ نمبر انٹر کیا تو اس کے لئے میں ایک پروگرام لکھ رہا ہوں آئی ریمینڈر ٹو یعنی کہ اب جو ویلیو آئی کو ریمینڈ کرنے ٹو پہ تو اس میں جو ریمینڈر بچے گا وہ اسے ہم نے این کی اکول کر دیا ریمینڈر صرف دو ویلیوز پہ ہوتا ہے ون یا زیرو زیرو یا ون کی فارم میں ریمینڈر آتا ہے ہمیشہ اگر تو ریمینڈر ون آئے گا اس جگہ پہ اس فارمولے کو کپلیڈ ہونے کے بعد اگر ریمینڈر ون آ رہا ہے تو نمبر جو اس نے یوزر نے انٹر کیا تھا وہ آڈ ہے اگر وہاں پہ نمبر جو زیرو آ رہا ہے یعنی کہ اس جگہ پہ زیرو نمبر ہمیں مل رہا ہے فارمولا کے اندر تو وہ ایون نمبر ہوگا تو اس کے بعد ہم ایف کنڈیشن کا استعمال کرتے ہیں ایف 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 ایز ایکوال ٹو زیرو زیرو اور یہاں پہ ہم سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں ایف کیے یعنی کہ سی آؤٹ you enter the number اور دوسرا ایک اور ہم if کی condition لگاتے ہیں if n is equal to 1 تو یہاں پہ ہم اس کا لکھتے ہیں cout کے ذریعے سے u enter d اور نمبر تو یہ ہمارا ایک program تقریبا complete ہو گیا کہ user جو input دے رہا ہے variable دے رہا ہے even ہے یا odd ہے اب اس program کو ہم compile اور رن کر کے jack کریں گے اب user کو اس نے message show کروا دیا ہے کہ please enter a number تو میں یہاں پہ 45 enter کر رہا ہوں 45 enter کرنے کے بعد میں اسے enter press کروں گا تو یہ دیکھیں اور 45 already we know that this is a or number so the computer shows us a message you enter the or number and if we enter a postreve number means that even number then then what it will give us a message so this time i will enter 80 and we show that there is the computer show us a message the number you enter is even so so this is the if condition so اس کے ذریعے سے ظاہر سی بات ہے اس کے معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ نے number even ہے یا on ہے کہ اب اس پروگرام میں ہو کیا رہا ہے یہاں سے ہم نے جو variable لیا تھا n n میں ہم نے variable کا فارمولا ایک لگایا تھا جو ہم نے user سے input لی اسے ہم نے جاننے کے لیے کہ یہ even number enter کر رہا ہے computer میں یا odd number تو ہم نے یہاں پہ condition لگائی if یعنی کہ n جو ہے وہ zero کے equal آرہا ہے تو simple سی بات ہے کہ وہ ہمیں message show کروائے کہ you enter the even number اب ہوا کیا اگر ہم نے یہاں پہ اس جگہ پہ i میں 45 enter کیا تو زہر سی بات ہے ادھر تو one بچا لیکن اس جگہ پہ تو یہ condition true نہیں ہوئی تو ظاہر سی بات ہے یہ false ہوئی اور false ہونے کے بعد یہاں پہ n میں ہمارے پاس کیا value save ہوئی اس جگہ پہ one تو one basically zero کے equal ہوتا ہی نہیں تو یہ ہماری condition یہاں ہوگئی false اب جب یہ condition false ہو جاتی ہے تو ساری کی ساری condition جو ہم نے لگائی سٹیٹمنٹ ساری کی ساری کو cancel کر کے next statement پہ چلا جاتا ہے اور next statement کو execute کرتا ہے اب ہمارے پاس n میں one تھا اور one is equal to one ہوتا ہے تو اس نے پھر اس statement پہ آئے گا ادھر ہم چاہے جو مرضی لکھ دیں you inter invalid sign you inter invalid sign so اگر ہم اسے compile کریں اور run کریں تو ادھر ہم number enter کریں 12 12 enter کرنے کے بعد دیکھیں میں نے یہاں پہ 12 کو انٹر کریں تو یہ ہمارے پاس اس نے شکر رہے you enter the one number but آگے جو ہم نے اسے statement دی تھی اس میں اس نے وہ بھی شکر رہے you enter invalid sign تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ if condition لگا رہے ہیں کسی جگہ پہ تو براہ مہربانی ان brackets braces کا استعمال ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کون کون سی conditions اور کون کون سی statements اس condition کے اندر کام کر رہے ہیں اور اگر ہم اسی چیز کو اس طرح لکھیں اب ہوگا کیا اس condition کے ساتھ صرف ایک ہی statement execute ہوگی حالانکہ لکھیں اگزیکوٹ کٹھے ہونے چاہیے لیکن یہ کٹھے نہیں ہوگی یہ ایک علیدہ statement ہے اور اسے علیدہ execute کرے گا اس لئے یہاں پہ braces کا استعمال لازمی کریں اس جگہ میں تو امید ہے کہ آپ کو آج کے اس لیکچر کی سمجھ آگی ہوگی اس میں ہم نے if کے کو بارے میں پڑھ لیا ویڈیو تھوڑی سی لبی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ next ویڈیو میں آپ کو if else کے بارے میں بتاؤں گا اور انشاءاللہ maybe next ویڈیو میں we will learn about if else if and in the next we learn about if else if and nested lists so please subscribe my channel and thank you for watching Allah office